موسیقی اہل بیعت کے ساتھ تھیں بنو عباسیہ نے جس طرح سے حکومت حاصل کی تھی اور جس طرح سے اہل بیعت کے لیے کی جا رہی کوششوں کو اپنی طرف موڑا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سے خوش نہیں تھے اسی لیے محمد نفس زقیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے انہوں نے جب بنو عباسیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں یہ باتیں بنو عباسیہ کے حکمرانوں سے ڈھکی چھپی نہیں تھیں کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے اور جس مقام پر وہ رہتے تھے یعنی کوفہ وہ مقام بھی کوئی معمولی مقام نہیں تھا اس لیے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس طرح کی کسی تحریک کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہمارے لیے دشواری پیدا کرے گا اس لیے لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قاضی بنایا جائے قاضی بنا دیں گے تو سرکار کے ماں تحت رہیں گے تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر پائیں گے لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قاضی بننے سے انکار کر دیا اور تفصیل اس کی بہت لمبی ہے اور اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑی اور وہ مشقتیں بھی ان پر آزمائی گئیں جو علماء کرام کے ساتھ روا نہیں رکھی جانی چاہیے بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری چیزیں برداشت کی لیکن حکومت کا دباؤ برداشت نہیں کیا اور کوئی اہدہ بھی قبول نہیں کیا اور نہ اس بات کو پسند کیا کہ اپنی آزادی کھو دیں اللہ رب العزت نے ان کو کاروبار اچھا دیا تھا اچھا کماتے تھے اپنی اپنے بچوں کی کفالت کرنا دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا علماء اور طلباء کا خیال رکھنا ان ساری باتوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سارے لوگ ہی تعریف کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اجتہاد استنبات مسائل استخراج فرو ان چیزوں میں جو ملکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا اس کا اعتراف سارے لوگ کرتے ہیں ان کے سبانے نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے درمیان ایک صاحب آئے انہوں نے کچھ بات کی اور پھر اٹھ کر چلے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے آپ لوگ جانتے ہیں ان کو یہ کون تھے شاگردوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہا کہ یہ نومان بن ثابت ابو حنیفہ کوفے کے تم لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں یہ وہ آدمی ہے اگر یہ اس اینٹ پتھر کے بنے ہوئے ستون کو سونے کا کہہ دیں تو یہ حق الامکان اس بات کی کوشش کریں گے کہ اپنے مدد مقابل کو ہرا دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ یہ ستون سونے ہی کا ہے اور ان کا مقابل مرعوب ہو کر تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ یہ ستون سونے کا ہے سبان انگیروں نے اس واقعے کوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاحت فضیلت اور ان کے زبردست ملکہ اس بات دعویٰ کے لئے پیش کیا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس واقعے کو اس انداز سے بھی پیش کیا ہے کہ حضرت امام ملک رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ جس طرح یہ ستون مسجد کا ستون یہ اینٹ کا پتھر کے بنا ہوا ہے سونے کا نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عقلی نقلی طور پر یہاں کے وہاں کے دلائل دے کر اپنے مخالف کو یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ یہ ستون سونے کا حالانکہ وہ ستون سونے کا نہیں ہے وہ اینٹ کا اور پتھر ہی کا ہے تو اب دیکھئے تو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ غلو میں لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا اس واقعے کا دونوں فریق اپنے اپنے طور پر الگ الگ ورن کرتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی قوتیں استعداد ان کے اندر ہے کہ جو ثابت کرنا چاہیں وہ ثابت کر دیں گے اور یہ گروہ یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ یہ آدمی صرف زور کلام مغالطوں اور طرح طرح کے غیر متعلق باتوں سے ایک بحقیقت چیز کو حقیقت ثابت کر دیتا ہے یہ تو نقص کی بات ہوگی اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے اوپر ہم ایک اچھی بات کو برا بنا کر اور ایک بری بات کو اچھا بنا کر کس انداز سے پیش کر دیتے ہیں اللہ رب العزت سے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے معاصرین ان کے زمانے کے لوگ فقہ محدثین مفسرین دیگر اہل علم دو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ محنت اور کوشش باقاعدہ سند کے ساتھ ہر ایک کا قول پیش کرنے میں خطیب بغدادی نے انتہا کر دی ہے اگرچہ بعض لوگ ان پر غصہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی انصاف پسند ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں جتنے اقوال ان کو ملے با سند وہ سب انہوں نے ذکر فرما دیا اور ان کے مصالب میں ان کی برائی میں ان کی مضمت میں جتنے اقوال با سند ان کو ملے وہ بھی لکھ دی ہے تو ایسے آدمی کو نامناسب و ناگفتنی کہنے والا یہ انصاف نہیں ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے غلوم محبت یا نفرت میں پڑھ کر ہم حسے تجاوز کر جائیں اور پھر یہ بھول جائیں کہ ایک شخص کی طرف سے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو دوسرے شخص کے ساتھ خود ہی ناانصافی کر بیٹھیں یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی ہماری اہندوستان میں جب ایمائی محدثین اور ایک جماعت کے علماء کو جب ننگی گالیاں دی گئیں ایک عالم نے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد سے وہ سارے اقوال لے کر جو مناقب اور مسالب میں خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے تاریخ بغداد میں حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی سوانے کے زمن میں وہ سب لے کر اور ایک جزبے چھاپ دیا اب لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا کوئی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے کوئی بارنے کے لیے تیار ہے کوئی گالی دے رہا ہے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہمارے امام کو ایسا کہہ دیا بھائی شاہب اللہ آپ کو نیک سمجھ دے ہدایت دے بد نہ بولے زیر گر دوں گر کوئی میری سنے ہی یہ گمبت کی صدا جیسی کہہ ویسی سنے اگر آپ دوسروں کے اکابر کو برا بھلا نہیں کہوگے تو آپ کے وہ اکابر جن کو آپ اکابر سمجھتے ہو ان کو بھی کوئی برا بھلا نہیں کہے گا لیکن آپ اگر دوسروں کے اکابر کو برا بھلا کہوگے گالی دوگے الزم تراشی کروگے بہتان بازی کروگے تو آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ کے اکابر کو کوئی نہیں کہے گا آج کے زمانے کے مولویوں کے فتوے کیا حیثیت رکھتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کی فقاحت جن کی حدیث دانی جن کی تفضیر دانی تباہ تابعین امامان دین اور محدثین کے مبارک لقب سے موصوم ہیں ان کے حلقاب ان کے اقوال اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مضمت میں پائے جاتے ہیں تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے ہر ایک آدمی سے راضی ساری دنیا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اور خاص طور سے جس کو اللہ حرب العزت کچھ دیتا ہے تو اس کے حاصد بھی پیدا کر دیتا ہے اب آپ یہ کہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب حسد کرتے تھے امام صاحب سے اور جتنے لوگوں نے تعریف کی یہ سب لوگ ٹھیک تھے تو آج آپ جو کر رہے ہیں فتوے بازی کر رہے ہیں اپنے مولویوں کے علاوہ دوسرے طبقے یا جماعت کے تمام علماء پر فتوے بازی کر کے ان کو جہنم میں بھیجنے کا جو کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہی نہیں کہا جائے گا ظاہر ہے کہ آپ سے تو ہزار درجہ بہتر تھے وہ لوگ جن کے اقبال حضرت امام ابو عنیفہ رحمت اللہ کے خلاف ہیں تو ہم اس بات کی تعید نہیں کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت امام ابو عنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں بد کلامی کی وہ بھی غلط ہیں آج بھی غلط ہیں کل بھی غلط ہوں گے اعتدال سے رہی اپنی عزت اپنے اکابر کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں اگر آپ دوسرے کا احترام کروگے تو دوسرا بھی حضرت امام ابو عنیفہ رحمت اللہ کی تعریف میں بہت سے بڑے بڑے محدثین فقہاء احمیدین مزاق ان تمام نے نہایت بہتر تعریفی کلمات بیان فرمائے حضرت امام شافیر رحمت اللہ فرماتے ہیں جسے علم فقم محارت حاصل کرنا ہو اس کو چاہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اور ان کے تلامزہ کی کتابوں سے بابستگی رکھے نظر ابن شمیل ایک بڑے محدث ہیں کہتے ہیں لوگ علم فقہ سے بے خبر تھے حضرت امام ابو حنیفہ آئے انہوں نے لوگوں کو بدار کیا اسی طرح سے اور بہت سارے علماء کرام کے بہترین اقبال امام صاحب کی فضیلت میں موجود ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو اس طرح کے اقبال کی نہ ضرورت ہے اور نہ ان اقبال سے ان کی شان بڑھتی ہے اور نہ کسی کے برا کہنے سے ان کی شان گھٹی ہے اللہ رب العزت نے جو درجہ اور مرتبہ ان کو عطا فرما ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت پیدا فرمائی ہے وہ اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ ایک مقبول بندے ہیں اس اپیسوٹ کے آخر میں ہم چند باتیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے عقیدے کے سلسلے میں بیان کر دیں تاکہ آج کل جو لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے وابستگی اپنی ظاہر کرتے ہیں اور عقیدے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ نظر ثانی کریں اپنے رویے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے عقیدہ وحی تھا جو قرآن سنت میں بیان کیا گیا ہے صحابہ اکرام تابعی نظام امام اندین جن اصول پر متفق تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بھی اصول وحی تھے اور عقیدے میں ان سے کسی طرح کا اختلاف سلف کے درمیان بعض لوگوں نے ارجہ وغیرہ کے الزام کی ذکر کی ہیں لیکن ان کی بھی تعویل اور اس کے خلاف بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے اخوال پائے جاتے ہیں آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو واسطے وسیلے اور تفیل سے دعا کرتے ہیں اور عوام کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا مسئلہ یہ ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کے لئے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کو چھوڑ کر کسی اور کے واسطے وسیلے سے دعا کرے دلیل میں امام صاحب پیش اچھے اچھے نام ہے اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو ان سے اپنا تعلق مت رکھو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ ان قریب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ملنے والا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے نے فرمایا مکروح ہے دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں بحق فلان یا بحق انبیاء اور رسول یا بحق بیت حرام اور مشہر حرام اے اللہ تو اسے سوال کرتا ہوں یہ شرح فق اکبر میں ملہ علی قاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کا یہ فتوہ ہے بحق فلان فلان کے واسطے وسیلے تو فیل سے جو ہم دعائیں آج کل مانگنے میں بڑی تیزی کر رہے ہیں دیکھ لیں بھائی لوگ حضرت ملہ علی قاری کوئی دوسرے آدمی نہیں ہے بڑے زبردست حنفی فقی اور شعر حدیث مشکات شریف کے سب سے بلند جو شرح ہے مشکات شریف کی ملقات کے نام سے اس کا مسند کون ہے ملہ علی قاری صلی امام حنیف رحمت اللہ علی کی جانب جو کتاب ملصوب ہے فقہ اکبر اس کی شرح ملہ علی قاری نے فرمائی ہے اور اس میں یہ قول امام حنیف رحمت اللہ کے نقل فرما ہے اسی طرح سے تقدیر کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قلم کو حکم دیا وہ لکھے قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں اللہ تعالی نے کہا لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے پھر قلم نے لکھا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الدُّورِ وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ہر چیز جو ہونے والی ہے وہ صحیفوں کے اندر موجود ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی چیز بھی نہیں پیدا نہیں ہو رہی اور فرمائے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندہ اپنے عمال اقرار اور معرفت کے ساتھ مخلوق ہے چنانچہ جب فائل مخلوق ہے تو اس کے افعال بردرجہ اولا مخلوق ہے یہ فقہ اکبر میں لکھا ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی ایک کا حالت ایمان میں ایک ساعت کا قیام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام عمر کے اعمال سے بہتر ہے چاہے وہ عمر لمبی ہی کیوں نہ ہو ایک ہے صحابی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے اپنی آنکھوں سے روح انور کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں رسول اکرم کے ساتھ بیٹھا ہے جنگی ہے کچھ وقت گزارا ہے اس آدمی کی فضیلت کو بعد والے لوگ لمبی عمر پائیں بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے اعمال کریں پھر بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنسکتے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہی مسلک ان کا اپنا کیا ہے تو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنا نہ کوئی مسلک بنایا اور نہ اپنے نام پر کوئی فقہ ترتیب دی اور نہ لوگوں سے یہ کہا کہ میرے نام پر فقہی مذہب بناو اور میری تقریب کرو یہ جو کچھ بھی ہے بعد کے لوگوں نے محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی ہیں اے لوگوں اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کچھ کہنے سے بچو اے لوگوں اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کچھ کہنے سے بچو اور اتبا کے دامن تھامے رہو اتبا یعنی رسول اکرم کی فرما برداری آپ کے قول و فعل کو قابل عمل مان کر اس پر جمع رہو اس لیے کہ جو شخص اس سے خارج ہوا وہ گمراہ ہو گیا اتباہ رسول کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں یہ کہاں لکھی ہے بات میزان کوبرہ میں امام شہرانی کی اسی طرح آپ نے فرمایا اگر میرا قول قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قرآن اور حدیث کو لے لو اور میرے قول کو دیوار پر دمارو یہ بات بھی امام عبدالوحب شہرانی نے اپنی کتاب المیزان میں لکھی ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا جسے میری دلیل کا علم نہ ہو اس کے لیے میرے قول کے ساتھ فتوہ دینا حرام ہے امام بن القیم رحمت اللہ علیہ نے علام الموقعین میں بھی اس قول کو نقل فرمایا ہے مزید آپ نے فرمایا کسی کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول کے مطابق عمل کرے جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے یعنی ہم نے یہ بات لی کہاں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے شاگد قاضی ابو یوسف سے فرمایا اے ابو یوسف روایت میں تو یہ یا یا عقوب یا عقوب نام تھا قاضی ابو یوسف کا یا یا عقوب لا تکتب انی کل ما عقول جو کچھ میں کہتا ہوں ہر ایک بات مت لکھا کر کیوں اس لیے کہ آج ایک رائے میں اختیار کرتا ہوں دلیل کی بنیاد پر کل اسے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس سے اچھی دلیل مل جاتی ہے اور کل ایک رائے اختیار کرتا ہوں تو اس سے اگلے روز اسے ترک کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد اس سے اچھی دلیل مجھے مل جاتی ہے تو میرا قول بدلتا رہتا ہے اور تو نے لکھ دیا بعد والے کہیں گے کہ ابو حنیفہ ایسا کہتے تھے اور یہی ہو رہا ہے کہ کئی سارے اقوال حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایسے ملتے ہیں جو ایک جوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا بعض احادیث کے ساتھ ٹکراتے ہیں جب امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کسی کو فتوہ دیتے تو اس میں فرمایا کہتے ہیں یہ نومان بن ثابت کی رائے ہے اور یہ بہترین بات ہے جو ہم کہنے کی قدرت رکھتے تھے یعنی جو ہمیں ملی تھی اور جس کی دلیل ہم جانتے ہیں البتہ جو اس سے بھی بہتر بات لے کر آئے تو اس کی بات زیادہ درست ہے اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ اس کو اختیار کیا جائے یہ خضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس بات کو نقل کیا ہے غرض یہ کہ یہ امام جس کو ہم نومان بن ثابت الکوفی یا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں اللہ رب العزت کا مقبول بندہ نہائیت پرہزگار متقی دیندار دین کا شریعت کا علم رکھنے والا اگر اس کے پاس علم نہ ہوتا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو حدیثی نہیں آتی تھی ان کو فلاں چیز نہیں آتی تھی اگر یہ کچھ بھی نہیں آتا تھا تو کوفہ جو علم کا برکت تھا وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے عالموں میں سے فقی تھے محدث تھے مفسر تھے اتنے لوگوں کی بھیڑ میں قاضی ابو یوسف محمد بن حسن شہبانی اور شاگر یہ حضرات اتنے بڑے بڑے محدثین کو چھوڑ کر امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیوں جوڑے رہتے ظاہر ہے کہ لوگوں کی یہ باتیں درست نہیں ہیں اور امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ سلف کا عقیدہ رکھتے تھے اور کتاب و سنت کو ہی اپنی بنیاد مانتے تھے آپ سے پوچھا گیا انکان قولک یو خالف قول اللہ و قول رسولہ اگر آپ کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے فرماؤ ادربو بقولی الحائد میری بات کو دیوار پر مار دو اتنی پیاری اچھی بات کہنے والا امام اس کی طرف سے ہمارے دل میں محل پیدا ہو یہ ہمارے لئے نہائیت ہی ندامت و شرمندگی کی بات ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمہ اکرام کی شخصیتوں کے ساتھ انصاف کرنے اور ان کی محبت اپنے دل میں رکھنے کی توفیق ادا فرمائے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيُمْ ناظرین پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں